نمشکار میں رکیسٹی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں سواد سگند اور سواست سے بھرپوری شو میں جس کا نام ہے رسوئی کی رانی سیزن ٹو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو کون بھیل چینی سموسا اور بریڈ کوفتے سے آپ کا مزاز نمکین کیا اور اب کچھ اور نئی نمکین سواد کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہیں قسوئی کی رانی میں یہ سپتہ ہے نمکین سپتہ اور اسی لیے ہم آپ کے لیے بھارت بھر سے نمکین کی نئی نئی ریسپیز لے کر آئے ہیں کچھ ایسی ریسپیز جو آدھونک ہوں اور کچھ ایسی ریسپیز جو ہمیشہ ماں دادی اور نانی بنایا کرتی تھی نمکین میں سب سے مہتوکون بھومی کا نمک کی ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار جس نے آپ کا نمک کھا لیا وہ آپ کا کرزدار ہو گیا اور یہی کاوت نمکین کے معاملے میں تھوڑی بدل سی جاتی ہے ایک بار اگر آپ نے ہمارا سکھایا ہوا نمکین اس کا اپنا لیا تو آپ بھی زندگی بھر ہمارے کرزدار ہو جائیں گے لیکن کرزداری من کی نہیں سواد کی ہوگی پریم کی ہوگی کیونکہ آپ سب چاہتے ہیں کچھ اچھا سیکھنا اور ہم چاہتے ہیں کچھ اچھا سکھانا اسی لیے تو ہم پورے دیش کے چنے ہوئے سوادش اور ہیلدی وینجن کی ریسپی آپ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ آپ سوست رہیں گے تو دیش سوست رہے گا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہترین اور لذیذ نمکین کی ریسپی وہ ریسپی کیا ہے اسے جاننے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار دوستوں اچھا اور سوادش کھانا کسے پسند نہیں ہے اور اچھا کھانا بنانے میں سمیں بھی اچھا خاصا لگتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری ماں کا زیادہ سمیں رسوئی میں ہی بیٹا تھا ہمیں بھوک لگنے سے پہلے ہی ہماری ماں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بنا ہی دیتی تھی لیکن سمیں بدل گیا ہے اور رسوئی بھی بدل گئی ہے اور رسوئی بدل گئی ہے تو ریسپیز بھی بدلنا ضروری ہے تو انتظار کس بات کا ہے چلتے ہیں اپنی رسوئی کی رانیوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آدھونیک سمیں کی فرینکیز کو کتنا چٹ پٹا وہ بنا سکتی ہیں دیکھتے ہیں چٹ پٹی فرینکیز کی بنانے کی ویڈی چٹ پٹی فرینکی بنانے کے لیے ریشما جی کو چاہیے سٹفنگ کے لیے ایک کپ آلو کا مابا آدھا کپ پسی ہوئی بریڈ آدھا کپ پتا گو بھی آدھا کپ کٹی ہوئی شملا مرچ تھوڑا سا ہرادنیا آدھا کپ گاجر آدھا کپ سیو بجیا دو سے تین چمچ ٹماتر ساوس ایک یا دو چمچ لال مرچ ایک چمچ گرم مسالا ایک دو چمچ چلی ساوس ایک یا دو چمچ چینی آدھا کپ امچور کی چٹنی ایک دو چمچ سویا ساوس ایک دو چمچ پسی ہوئی مرچی کا پیسٹ ایک چٹکی میٹھا سوڑا ایک سے دو چمچ نیبو کا رس ادھا کلیسن اور مرچی کا پیسٹ نمک سواد انوصار روٹی کے لیے ایک دو کپ میدہ مویاں کے لیے تھوڑا سا تیل اور تھوڑا سا پانی سب سے پہلے تیل ڈالیں گے ادھرک لسن پیسٹ یہ بریڈ کرمز ڈالیں گے پھر میش کیا ہوا آلو گو بھی ڈالیں گے گاجر کیپسکم گیس آف کر دیا سٹافنگ کو تھنڈا کرنے کے لیے بول میں ڈالیں گے سب سے پہلے ٹیبل سپون سویا ساوس ڈالیں گے اس کے بعد کچپ ڈالیں گے اس کے بعد آدھا ٹی سپون گرم مسالا شگر نمک اچھے سی مکس کریں گے اچھا مکس ہونے کے بعد دھنیا کا پیسٹ ڈالیں گے ہمارا سٹافنگ تیار ہے پہلے روٹی سکیں گے سوز سپریڈ کر لیں گے گرین چٹنی ریڈ چلی پاوڑر تھوڑا سا نمک تھوڑی سی سٹافنگ تھوڑا سا دھنیا سیف اسے ہم رول کر لیں گے تو ریشما جی کی چٹ پٹی فرائنگی ہو گئی تیار چٹ پٹی فرائنگی بنانے کے لیے پرمیلہ جی کو چاہیے فرائنگی کی سٹافنگ کے لیے آلو کا ماوہ ایک کپ ایک سے دو چمچ ہرے دھنیا کی چٹنی ایک کپ کسا ہوا چیز ایک کپ کسا ہوا پنیر ایک چمچ کالی میرچ دو سے تین چمچ بٹر ایک سے دو چمچ نیبو ادرک ہری میرچی اور لہسن کا پیس نمک سواد انسار ایک سے دو چمچ چاٹ مسالا تھوڑے میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ہرے پیاس اور پتہ گو بھی سجاوٹ کے لیے لمبی کٹی لال پیلی ہری شیملا میرچ اور ٹامٹر اور روٹی کے لیے ایک کپ میدہ ایک چوتھائی کپ گہنگ کا آٹا تھوڑا سا تیل مویان کے لیے اور نمک سواد کے انسار اُبلا ہوا آلو میش کیا ہوا تھوڑا پنیر کسا ہوا تھوڑی چیز کسی ہوئی اور ادرک لسن اور مرچی کا پیسٹ تھوڑی سی ہری پیاس کٹی ہوئی تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی مرچ چٹ پٹی فرانکی ہے تو تھوڑا سا چاٹ مسالا ڈالیں گے تھوڑا سا نیمبو کا رس تھوڑی اب ہلکا ہلکا اس میں بٹر لگا کے اور اس پہ ہری چٹنی دھنیا کی اور اس کے اوپر تھوڑا چاٹ مسالا ڈال دیں گے یہ رول تھوڑی گرم کر کے اب فرانکی کو اندر سے تھوڑا سچا لیں گے اب اسی واپس دوے پر رکھ کے اس کا رول بنا لیں گے تو یہ ہو گئی پرمیلا جی کی چٹ پٹی سی فرانکی بن کے تیار تو دیکھا آپ نے کیسے ہماری رسوئی کی رانیوں نے جھٹ پٹ فرانکی اس کو بنایا اور میں امید کرتا ہوں کہ اب تک آپ نے اس کو بنانے کی جو پرکریہ ہے وہ شروع بھی کر دی ہوگی اور یدی نہیں کی ہے تو کر دیجئے کیونکہ وہ ریسپی ہے اسے بچوں سے لے کر دادا تک ہر کوئی بنانا اور کھانا پسند کرے گا رسوئی کی رانی رسوئی کی رانی